یہ کیا چیز بچہ بیچ رہے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ ٹوکری ہے ٹوکری ہے؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ٹوکری ہے یہ کنے کی دے رہے ہو؟ دیڑھ سو روے کی دیڑھ سو روے کی ماشاءاللہ ہاں سے بنی ہے یہ دیکھیں تلگانگ ہم آئی تھے ہاں؟ کیا؟ روزہ نہیں ہے ہمارا؟ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بھی کچوریاں لگ رہی ہیں جی بڑا زبدس کچوریاں سموسے جولیپی اور آپ کو اگر اسٹرال پر لگ جائیں بہت رش ہے یہاں پر لگاوا تو یہ یہاں پر اہمساس لیکھ والے بھی ہیں ساتھ تو یہ سٹوڈنٹ ہے یہ سٹوڈنٹ ہے تو یہ تلگانگ مین چوک پر آپ جا پائیں تو جی پی او چوک اس کو پا جاتا ہے وہ سامنے جی پی او ہے تو یہاں سے تلگانگ کا سارا ایریہ اور روزہ کو کھولے میں الحمدللہ تقریباً رہ گئے ہیں دس سے پنہ میں یہ سارا آپ کو دکھا رہے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی یہاں پر فرائی ہو رہے ہیں یہ سموسے ہیں یہ کون سے ہیں جی سموسے علو والے ہیں چکن والے یہ کتنے کا ایک دے رہے ہیں چالیس روزہ تو باقی کوئی نہیں چکن چکن کے کوئی نہیں رکھے ہیں ختم ہو گئے ختم ہو گئے یہ دیکھیں جنہوں نے سموسے اور روزہ افتار یہ چکن والے ہیں اور مکمل ماشاء اللہ بہت رش لگا ہے تو پہلی دفعہ یہاں پہ وزٹ کی ہے یہاں پہ وہ اتوار بزار ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ بڑا مزہ ہے یہ تلہ گنگ کے مین بزار میں بچوں روڑوں روڑ پہ یہ واقعہ ہے سارا تو وہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو جم کلب اوپر بنا ہے وہاں پہ لوگ جم شم کر رہے ہیں تو میں ساتھ چلیں آپ بھور بھی دکھاتے ہیں تمزان شریف کا ہاں بایس مہ روزہ ہے تو تلہ گنگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں آئے ہوں تو ابھی شوپ ساری کلوز ہو چکی ہیں آسل الیکٹرونیس کلوز ہو چکی ہیں ساری تقریب میں کلوز ہو چکی ہیں یہ سامنے جی پی او ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں تو الحمدللہ جی پی او کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل روڑ بلکل ساف ہو چکا ہے کیونکہ روڑ پہلوزہ افتادی کے لئے اپنے اپنے خار اور اپنے بندبس کرنے کے چکروں میں لگ پڑھیں اور یہ دن کو بہت مصروف ترین ہوتا ہے کیونکہ عید کی دن نزدیک آ چکے ہیں تو یہ بند ہو چکا ہے سارا یہ آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر دیں یہ مین مزار پہ ہم رکے ہیں تو یہاں پہ ابھی افتادی کا ٹائم ہو چکا ہے تو دوست ہیں تو انہوں نے کہا چلیں ہمارے ساتھ چلیں آج وہ افتادی دے رہے ہیں مسجد میں تو یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں مرکیز یامیہ مسجد تلکانگ میں یہ بہت خوبصورم مسجد ہے اور یہاں پہ انہوں نے آج افتادی کا مندبس کیا ہے ان کی عدوات میں ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ انتظامات دیکھتے ہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں تو ابھی صفحیں لگ چکی ہیں یہاں پہ لوگ نکر رہے ہیں افتادی کے لیے یہ مسجد کا اندرونی حصہ الحمدللہ ماشاءاللہ اور ابھی یہاں پہ افتادی کا سسٹم سٹارٹ ہونے لگا اور ابھی ہم بھی افتادی کریں گے تو یہ ابھی دیکھیں یہ فروڑ شروڑ لے کے جانے ہیں تو ابھی یہ یہاں پہ سٹارٹ ہوگا جتنے بھی نمازی ہیں سب کے لیے یہاں پہ بندبست ہے مکمل افتادی کا تو آپ آپ کو ساتھ نایابو دکھاتے ہیں یہ سارے جی روزہ دار یہاں پہ کھڑے ہیں تو ابھی یہاں پہ متنظمین جتنے بھی ہیں یہاں پہ لگ رہا ہے سارا دستخان لگ چکا ہے تو یہ دستخان لگ چکا ہے ابھی یہاں پہ سارے نمازی یہاں پہ بیٹھیں گے روزہ دار اور یہاں پہ افتادی ہوگی یہ ماشاءاللہ جی سارے اتقاف کے لیے ازاد بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لیے یہاں پہ روزہ کا اتمام ہے افتادی کا ابھی یہاں پہ دیکھیں جیسے وہاں تک صف لگی ہے یہ سارے اتقاف کے لیے ازاد بیٹھے ہیں شربت کی سی جو سا ازاد کی طرف یہ دو فرور لڑکتہ سمجھ بایا کر رہے تو یہ ہمیں ہمارے سارے مسجد کے امام ہیں اور انتظامیہ کے اسلام کم سر سر آپ کا کیا نام ہے جی میرے نام ہے ابو حسین ہے اور کونسی جگہ پہ ہم یہ کھڑے ہیں مسجد ترکان کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اچھا یہ ابھی جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں انتظام بار بھی کیا ہے یہاں بھی تقریبا بتائیے گا اتقاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے آپ کا یہاں بیٹھے ہیں تقریبا تقریبا 160 یہ اجتماعی تقاف ہے جو ہمارے جو خطیب ہیں مولونا عبید ریوان علمص صاحب انہوں نے آج سے تکیون تیرہ سال کا بلہ یہ سسٹم شروع کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو دن بے دن اس میں بہتری آلی ہے اور لوگ زیادہ زیادہ ہے اس طرف پارے ہیں تو یہاں صرف اتقاف کا جو مقصد ہے وہ صرف لوگوں کو بٹھانا نہیں ہے جہاں ان کی جو تعلیم و تربیتیں ہو رہی ہیں یہاں خجر کی نماز کے بعد بھی تربیتی نشیس ہوتی ہے ان کی جو بڑی تربیت ہوتی نشیس ہے اس صبح تکنو ساڑھ دس کی پری پری ان کی نشیس ہے تو قریباً کتنی اقتعداد میں آپ کے پاس یہاں پر لوگ آئے ہیں اور تلگانگی کیا ہیں یا باہر سے بھی آتے ہیں تکریباً تلگانگی کے مدفعات کی جتنی بھی جاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں بلکہ چکڑال تک ہی یہاں کے لوگ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ جن سے بھی ہیں یہاں جو یہ افتادی اور سہری کا جو آپ بندباس ماشاءاللہ بڑا زبدس میں دیکھ رہوں گا وہ عوام کو بھی دکھایا ہے کہ آپ اپنے پاس سے کرتے ہیں مسجد کی انتظامیاں کرتے ہیں یہ کیا اس کا ہے اس کا جو ہم نے جو حدیع رکھا ہوا تھا جو ایک ریسٹریشن فیز تھی بقیادے کے ریکارڈ ہوتا ہے اس کے تقریباً یہ دوہزار ہم نے ان سے پڑھن لی ہے لیکن جو یہاں انتظامات ہوتے ہیں وہ دوہزار سے زیادہ ہو جاتے ہیں ایک رجاج ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک ہمارا ایک سسٹر پر ہمیں اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پھر اپنے دور پر وہ کرتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم آج ساتھ بات کریں گے مولانا صاحبتہ جی تو مسجد کے انہوں نے ان سے بات کی تو یہ آپ کو ایک دفعہ آخری پھر پورا وزٹ کر آکے دکھاتے ہیں کہ یہ اتقاف کے جتنے لوگ ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بہت منظم طریقے سے بیٹھے ہیں الحمدللہ بھی روزہ کھلنے لگا ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں ایک بندہ سمار ہے ان کو الحمدللہ مجھ کو بہت اچھے لگا یہ اتقاف پہ بیٹھیں کم از کم تین چار سو لوگ یہاں پہ ایڈے ٹائم یہاں پہ آپ موجود ہیں جی روزہ کھل چکا ہے سارے روزہ دار یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں یہ ایک دسترخان لگ چکا ہے سارا تو روزہ کھلتے ہیں تو روزہ کھلنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اس میں صدقہ سنگے بنیار چوری پرویجلائی صاحب جب وزیراعال پنجاب تو نے رکھا تھا حافظ ماجیہ صاحب فرزندے تلگان ستارا نومت دوزہ ساتھ کو گوا تھا اس کے فطہ تو افتاری کر چکے ہیں الحمدللہ تو آج تک کی آئیں تک تھی ویڈیو آپ کو کیسے لگی لازمی بتائیے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ آنے کے بعد یہ یہاں سے تلگان کو شاپ کی طرح رستہ جاتا ہے یہ سارا یہاں پہ تو ابھی افتاری کا تائم ختم ہو چکا ہے روڈ ہے جیسے اس انسان ہوا ہے سارے اپنے اپنے روزہ افتاری کے لیے جا رہے ہیں یہ مہن تلگانگ چوک ہے جہاں سے تین رستے آپس میں ملتے ہیں مہن چوک اور یہ یہاں پہ ائر فورس کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پلین کھڑا ہے ماشا اللہ